بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہیرہ اسلامک ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اللہ پاک کی طرف سے خوش خبری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس مریض کو بخار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش خبری سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخار میری آگ ہے اور میں اسے اپنے مومن بندہ پر دنیا میں اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آخرت کی آگ کا متبادل ہو جائے یعنی مومن بندہ آخرت کی آگ سے محفوظ اور معمون رہے میرے دوستو بھائیو بزرگو ماؤں بہنو بیٹیو آج کی یہ حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ اس حدیث کو ضرور شیئر کرنا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے خوش خبری کہ انسان کو جو بخار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر اس چیز میں مبتلا کر کے آخرت کی جو مشکل گھڑی ہے مشکل وقت ہے آگ ہے اسے محفوظ کر لیتے ہیں بچا لیتے ہیں اللہ پاک ہمیں بیماریوں سے اور آخرت کی جو آگ ہے خطرناک ہے اسے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ